اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ مید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیاریہ سے ہوں گے سٹوڈینٹ آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سی ایس 302 جی ڈی بی سولیوشن سپرنگ دوہزار چوبیس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو بتا دوں کہ سی ایس کے تمام سپجیٹ ان کی جی ڈی بی اور کوئیز کی میں پیڈ سرورس پر وائد کرتا ہوں ہر سٹوڈینٹ کی یونیک جی ڈی بی جو ہے وہ اپلوڈ کی جاتی ہے اور کوئیز میں بھی انشاءاللہ ایٹی ٹو ہنڈر پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ لے کے دیے جاتی ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ نائن ٹو ٹین مارکس سٹوڈینٹ کو ریسیو کر کے دیے جائیں تو اگر آپ مصروف ہیں تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز اگر آپ نہیں کر پاتے تو سامنے سکرین پر میرا وارس ایپ نمبر ہے اس پر رابطہ کر کے آپ یہ ایکٹیوٹیز کروا سکتے ہیں اثر وائز آپ میری ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ خود بھی اپنی جی ڈی بی جو ہے وہ بنا پائیں گے اب یہاں پہ پانچ نمبر کی جی ڈی بی ہے اور آپ کو ایک سینیریو دیا گیا ہے ٹھیک ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ سے کچھ کوئیسٹن کیے جاتے ہیں نیوکلیر پاور پلانٹ ٹھیک ہے اس پورے پارگراف کو آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دو سلیوشن دیئے گئے ہیں پہلا سلیوشن ہے تیمپریچر کنٹرول سسٹم یوزنگ ڈیجیٹل پی آئی ڈی کنٹرولر دوسرا ہے آپ کا ریڈییشن منیٹرنگ اور الارم سسٹم یوزنگ ڈیجیٹل یہ نام سے لگ رہا ہے سچویشن کے لحاظ سے ریڈییشن منیٹرنگ اور الارم سسٹم بیسٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ریڈییشن نیوکلئر پلانٹ کی سب سے پہلے تیمپریچر سے زیادہ ریڈییشن جو ہے وہ پھیلتی ہیں ٹھیک ہے نیوکلئر سسٹم میں تو سلیوشن ٹو جو ہے وہ پریفر ایبل ہے پڑھنے سے ہی پتہ لگ گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیسٹ مزید دیکھیں تو دونوں سلیوشن کی انہوں نے کیا دی ہوئی ہیں اکسپل نیشن دی ہوئی ہیں دونوں سلیوشن کے آنسر پروائیڈ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سلیوشن وان کا بھی آپ کو آنسر دیا سلیوشن ٹو کا بھی آنسر دیا ہوا ہے اور آپ سے انڈ پہ پوچھا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے یہاں پر پوچھا ہوگا یہاں پر لاسٹ میں ٹھیک ہے ازیوم یو آر پارٹ آف ٹیم ورکنگ آن دا سچا سسٹم دیرہ ٹو ڈزائن آلٹرنیٹیو ڈسکس بلو ایزا میمبر آف ٹیم which of two solution will you suggest and why ٹھیک ہے ان میں سے کون سا solution وہ کہہ رہے کہ آپ suggest کریں گے اور کیوں suggest کریں گے یہ آپ نے reason دینی ہے ٹھیک ہے comment provide کر دیں آپ نے ٹھیک ہے چلیں جے چلتے ہیں ہمارے آنسر کی طرف ٹھیک ہے یہاں سے آپ کا solution start ہوتا ہے اس کو آپ نے shortly لکھنا ہے میں نے تھوڑا length لکھا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو shortly کر کے different different لکھ لیں given the critical importance of about temperature control and radiation monitoring is nuclear power plant it is essential to choose a solution the best ensures safety and stability ٹھیک ہے اس میں سے ہم سب سے پہلے solution اس لیے چوز کرتے ہیں کہ safety اور stability جو ہے وہ ہو دونوں میں ٹھیک ہے after reviewing the two proposed solution جو solution دیئے گئے ہیں ان کو review کرنے کے بعد i would suggest یہاں سے آپ کا answer start ہوتا ہے اس میں آپ نے بولنا ہے i would suggest in my opinion according to me کوئی بھی word آپ چوز کر سکتے ہیں ان تینوں میں سے implementing solution two ٹھیک ہے میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ solution two جو ہے وہ preferable ہے radiation monitoring and alarm system using digital logic circuit here are the reason for the choice ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ reason دی گئی ہیں choice کے لیے along with the detail justification اور justification بھی دی گئی ہے اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو safety priority ٹھیک ہے جس کے لیے آپ نے یہاں سے صرف ایک لائن لکھنی ہے یا دو لائن لکھنی ہے total آپ کے پاس کتنی لائن ہے آٹھ لائن ہے اور safety priority کے لیے آپ نے صرف ایک لائن یا دو لائن چوز کرنی ہے اگلا آپ کا reason ہے direct impact on human health اس میں سے صرف آپ نے ایک لائن لکھنی ہے اس میں سے آپ نے صرف کتنی لائن لکھنی ہے ایک لائن لکھنی ہے اس reason کے لیے بھی doetکےٹر فونکشنیلٹی کے لیے بھی ان six lines میں سے آپ نے صرف ایک لائن لکھنی ہے بنا کے ٹھیک ہے چاہے start والے لکھیں چاہے mid میں سے لکھ لیں چاہے end میں سے لکھ لیں سب ہی جو ہیں وہ اس دیڈیکیٹڈ فنکشنیلٹی کو ڈیفائن کر رہی ہیں ریڈرنسی اینڈ ریلائیبیلٹی اس میں سے بھی آپ نے ٹوٹل ایک لائن لکھ لینی ہے چاہیے یہ سیکنڈ والی پیراگراف سے لکھ لیں چاہیے فرسٹ والی سے لکھ لیں اور یہ سارے کے سارے ایکوریر سلوشن ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے آپ کو سہولت ہو سکے اس لئے تھوڑا ایکسٹرہ میں لکھتا ہوں آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے انٹیگریشن ویڈ اگزاسٹنگ سیفٹی سسٹم یہاں پر بھی آپ نے دو لائن صرف لکھ لینی ہے پانچ ریزن کے ساتھ آپ نے جو دیئے کہ پیراگراف میں نے یہاں پہ آنسر کے طور پہ دیئے ہیں ان میں سے کسی بھی جگہ سے ایک ایک لائن آپ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فل مارکس ملیں گے ایڈ دا اینڈ کنکلوزن اس کو آپ نے لاس میں لکھ دینا ہوتا ہے اس کو آپ بولتے ہیں ایڈ دا اینڈ یا پھر اینڈ پہ لکھ دیں اینڈ سیزن ٹھیک ہے تو پھر آپ نیچے لکھ لیں گے اس میں سے ایک لائن لکھیں گے کیوں ہم نے سلوشن ٹو چوز کیا ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ لوگوں کی جی ڈی بی جو کہ میں نے آپ کو بتا بھی دی ہے سارا اس کا سلوشن کیسے ریڈی کرنا ہے وہ بھی بتا دی ہے ٹھیک ہے اگر آپ مجھ سے بنوانا چاہیں تا بھی بنا کے دے دیں گے اس کے آپ کو چاہدیت پہ کرنا ہوں گے یونیک سلوشن ہوگا ملتے ہیں نیو وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سویمان اللہ اپنا خیار رکھئے گا